بلکل ذرا بکرانت یہ سمجھائیے کہ کیا کیا لیگیلٹیز رہتی ہیں جیسا آپ کے بتا رہے ہیں کہ اب گیارہ بھی نہیں بجھے ہیں ابھی اور ایسے میں بیل مل گئی ہے زمانت مل گئی ہے تو لگ بک کتنی دیر ہی لگتی ہے کیا کیا فرمیلٹیز ہوتی ہیں ذرا بتا دیں دیکھیں بنکا اگر یہ معاملہ شام کو ہوتا کورٹ میں تو نشید طور پر تھوڑی دکت ہوتی ہے کیونکہ ابھی یہاں سے یہ جو سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے یہ جائے گا ٹرائل کورٹ جو بھی کنسنٹ کورٹ ہوتی ہے جہاں پر معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ آدیش جائے گا اور وہاں سے بیل بونڈ جاری ہوتا ہے جو جمانتی کی بات کی ہے سپریم کورٹ میں کہ دس لاکھ روپے کا ایک جمانتی اور دو شیوٹی منیش شیشوڈیا کو دینی ہے تو وہ وہیں پر کاغذی کاروائی پوری ہوگی ٹرائل کورٹ میں اور اس کے بعد وہاں سے ان کی جمانت کا آدیش جاری ہوگا وہ جمانت کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ جائے گا اس کے بعد تیار جیل اور اس کے بعد تیار جیل میں فورمیلٹی پوری کر کے منیش شیشوڈیا کو آج ہی مجھے لگتا ہے کہ تیار جیل سے باہر نکل جائیں گے کیونکہ بہت سمیہ ابھی ان کے وکیلوں کے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت ٹائم پر آ گیا ہے سبح اگر آیا ہے تو اس کا فائدہ نشیط طور پر منیش شیشوڈیا کو ملے گا اور کورٹ نے کہا ہے کہ ان کے دیش چھوڑ کر بھاگنے یا پھر ان کی سماج میں بڑی گہری جڑے ہیں یہ بھی کورٹ نے بولا اور یہ کہا کہ ان کے دیش سے بھاگنے کی کوئی سمباونہ نہیں ہے کورٹ نے کہا کہ ہم اب دوبارہ سے منیش شیشوڈیا کو نشیط طور کی جانے کی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی بہت سمیہ لگا ہے اٹھارہ مہینے سے جیل میں ہے تو اب ان کو جمانت دی جاتی ہے اب وہ نشیط طور میں اپنا بیل بونڈ بھریں گے اور اس کے بعد جیل سے باہر آ جائیں گے پنگا بکران جتنا آپ نے عام آدمی پارٹی کو کور کیا تو پولٹیکل سینیریو کیا بنے گا کیونکہ انہوں نے اپنا پد چھوڑا تھا کیا واپس وہ پارٹی میں یعنی پد واپس لیں گے اس بارے میں میں آپ سے زرہ بات میں بات کروں گا لیکن زرہ چاہیں گے کیا سپریم کورٹ نے جو جو باتیں کہیں ہیں فیصلہ سناتے ہوئے ایک بات پھر سے ہمارے درشکوں کو بتاتے دیکھئے پنگا جات سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بہت بڑی بڑی اپنی دلیلیں رکھی اور سپریم کورٹ نے کوئی بھی تتھ کوئی بھی ستتہ نہیں تھی جبردستی ہمارے نیتاؤں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں رکھا گیا منیس سعودیہ جی کو سترہ مہینے تک جیل میں رکھا گیا کیا بھارت کے پردھان منتری ان کے جیون کے ان سترہ مہینوں کا حساب دیں گے کیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ان جیون کے سترہ مہینوں کا حساب دے گی جو سایت دلی کے سکولوں کو بنانے میں کام آتا بچوں کو اچھی سکھا دینے میں کام آتا جندگی کے وہ سترہ مہینے آپ نے جیل میں ڈال کر برباد کیے منیس سعودیہ کے مانیس سروچ نیائے لے کا ہردے سے آبھار ہے سر جھکا کے نمن ہے کہ لمبے انتجار کے بعد نیائے ملا ایک پیسلا عام آدمی پارٹی کے پکش میں مانیس سعودیہ جی کے پکش میں اور ایک ایک کارکرتہ اس فیصلے سے اتصاہیت ہے ایک ایک دیشواسی دلی کا ناغرک اس فیصلے سے خوش ہے اور سب یہ مانتے تھے یہ ہمارے نیتاؤں کے ساتھ جور جبردستی اور جاتی ہوئی ہے ہمارے مخیہ آربند کیدریوال جی کو ابھی بھی جیل میں رکھا ہے ستین جین جی کو ابھی بھی جیل میں رکھا ہے میں امید کرتا ہوں جلد ہی ان کو نیائے ملے گا چار سو تیرے سٹھ گواں ہیں اور لگ بھگ ساٹھ ہجار پیجز کی جو ہے جستاویج ہے تو اس میں ٹرائل ابھی جو ہے خط نہیں ہو سکتا ان سب ہی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہو گئے ایک اہم بات تھی جو عدالت نے یہ کہی کہ جو عرضیوں والی بات ہے جس میں ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو ان لوگوں کی طرف سے عرضیان داخل کی گئی ہیں آروپیوں کی طرف سے اس میں دیری ہوئی لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جو منیش کی طرف سے عرضیان داخل کی گئی ہیں چودہ سی بیا ایڈی کے معاملے میں تیرہ سی بیا ای کے معاملے میں وہ پتنی سے ملنے فائل پر سائن کرنے والی ہے اور منیش کی طرف سے کوئی دیری نہیں کی گئی ہے ٹرائل شروع کرنے میں یہ ٹرائل کورٹ کے جو آدیش تھا کہ اپلنٹ یعنی کہ منیش ششودیا جی نے ٹرائل کو ڈیلے کیا ہے اس کو خارج کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو بھی جو اپلیکیشنز لگی ہیں وہ اپلیکیشنز پٹنیٹ تھیں وہ اپلیکیشنز ضروری تھیں اور تب ہی لگائی گئی تھیں ٹرائل کو ڈیلے کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی تھیں اور ٹرائل کورٹ کا فائنڈنگ جو ہے اس کو ڈسکارڈ کیا ہے اور یہ بھی آج سپریم کورٹ نے بہت اہم بات کیا ہے کہ بیل کے معاملے میں ٹرائل کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو تھوڑا سنسٹیو ہونا چاہیے تاکہ جو ہے سپریم کورٹ میں اتنی ساری بیل پیٹیشنز نہ آئے یہ بھی منیش شدیہ جی کے بیل آرڈر میں سپریم کورٹ نے ایک اہم سوال یہ بھی کہا کورٹ نے کہ ٹرائل کورٹ اور نیچلی عدالت کو سمجھنا چاہیے کہ جو بیل ہے وہ آنیم ہے اور جو جیل ہے وہ اپواد ہے اس بات کو نیچلی عدالت اور ہائی کورٹ دونوں نے اندیکھا بلکل انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو کارڈینل پرنسپل آف بیل ہے وہ کہتا ہے کہ بیل is rule جیل is exception تو جتنے بھی ٹرائل کورٹ کے لوگ ہیں جو ججز ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اس کا دھیان رکھیں اور بیل جو ہے وہ سپریم کورٹ تک ٹرائیول نہ کرے اس پہ بھی جو ہے وہ دھیان رکھیں ہمارے ساتھ ملی اس پہ بھی ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں ٹرائل میں کسی طرح کا ڈیلے نہیں ہوا ہے یہ صاف کر دیا سپریم کورٹ نے اور کیا کیا مہتوپورن اہم باتیں کہی ہیں سپریم کورٹ نے ذرا وستار سے بتائیں ہمارے درشکوں کے لئے دیکھئے پنکا جی اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کی جو بات کہی گئی تھی تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جمانت جو ہے وہ نیام ہوتا ہے اور جیل میں رکھنا اپواد ہوتا ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے تھا اور جو تمام چیزیں جاچینسی کی طرف سے اٹھائی گئی تھی وہ صحیح نہیں پایا گیا کونٹرادکٹری پایا گیا ہے اور منیش ششودیا کے بھاگنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے 18 مہینے وہ جیل میں رہ چکے ہیں اور اب انہیں اگر جمانت نہیں جی دی جائے گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے جس طریقے سے نیاموں کا پالن کیا ہے اور جو یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے دیری کی کسی بھی اپلیکیشن میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جمانت فائل کرنے میں دیری کی اور اسی کارن کوٹ نے کہا کہ انہیں جمانت دی جاتی ہے اور کوٹ نے یہ کہا کہ دس لاکھ روپے کا ایک بیل بون اور دو شیورٹی کوٹ کے سامنے انہیں دینی ہوگی جو کوٹ کے سامنے وہ جمع کروائیں گے اور آج ہی منیش شیشودیا کے جیل سے باہر آنے کی اب سمبھاونا پوری بڑھ گئی ہے کیونکہ ہمارا ساتھ رجلیش ہے رجلیش اس طریقے سے ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے فیصلہ آیا کئی ٹپنیا کی اور کہا کہ جمانت نیام ہے اسے نیام ماننا چاہیئے جی جی جو ہے سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے بیل گرانٹ کی ہے منیش شیشودیا جی کو اور منیش شیشودیا جی کو بیل گرانٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منیش شیشودیا جی سترہ مہینے سے جو ہے جیل میں موجود ہیں اور ابھی جو ہے جو جس طریقے سے investigating agency کا ٹرائل چل رہا ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو پائے گا اور جو بھی دلیلے جو ہے انہوں نے دی ہے ایڈی نے ان سب کو خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ منیش شیشودیا جی ڈیزر کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے بیل گرانٹ کی ہے بس ایک سوال کیونکہ بہت سب ہی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کیا منیش شیشودیا کیونکہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں آج ہی تیہار جیل سے باہر آ جائیں گے ابھی جو ہے ابھی آرڈر آیا ہے آرڈر اپلوڈ ہوگا پھر ہم اس کے بعد جو ہے جاگے کی کار تو منیش شیشودیا کے وکیل سے رشی جو یہ بتا رہے تھے کہ ابھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آدیش آیا ہے یہ آدیش ابھی اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ لوگ ٹرائل کورٹ جائیں گے ٹرائل کورٹ میں جانے کے بعد جو بیل بون کی اور باقی شورٹیز ہیں وہ سب جمع کروائی جائیں گے اور اس کے بعد جو جمعانت کا آدیش ہے آج ہی یہ سامنے آ سکتا ہے کیونکہ جمعانت کا آدیش تو آ گیا ہے اب کیول کورٹ سے باہر آنے کی جو فورمیلٹی بچی ہے وہ بھی آج ہی پورا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو اس بات کی بہت بہت سمبابنہ ہے پنکج کہ منیش شیشودیا آج ہی جیل سے باہر آ جائے بلکل اور اب ہم نے سننا شروع کر دیا ریاکشن وکرانت یادو یعنی درگیش پاٹک سے میں بات کر رہا تھا سنجے سنگھ کو ابھی ہم نے سنا انہوں نے کہا کہ سترہ مہینے کا حساب کون دے گا سیدھے سیدھے ایڈی سی بی آئی کینسر کار سے سوال یعنی اب پوری طرح سے اکرامک ہو جائیں گے ایک بڑا لیڈر ان کا باہر ہے اور دوسرا سوال یہ بھی وکرانت کی کیا اب وہ اپنا آفیس ریزیوم کریں گے کیونکہ اب یہ سب کچھ اروند کیجریبال کے ہاتھ میں ہے سریکے کے اس سمیں استطیق چل رہی ہے منیش ششودیا کا کیونکہ استیفہ ہو گیا تھا ابھی حال فلال میں انہیں دوبارہ سے کیبینٹ میں لیے جانے کے ابھی چرچائیں نہیں شروع ہوئی ہیں اور اس سمیں مکھے منتری اروند کیجریبال ابھی جیل میں ہے انہیں سی بی آئی کے معاملے میں ابھی جمانت نہیں ملی ہے کس کو منتری منڈل میں شامل کرنا کس کو نہیں کرنا یہ مکھے منتری کا وششہ دکار ہوتا ہے تو اروند کیجریبال کے جیل سے آنے کے باد ہی اس پر کچھ ویچار ویمر چھو پائے گا اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا اور دوسری بات کیونکہ اب آم آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کو پہلے جمانت مل چکی ہے منیش ششودیا کو قریب قریب سترہ مہینے پورے ہو چکے ہیں اٹھاروہ مہینے چل رہا تھا اب وہ جیل سے سنجے سنگھ کا جو بیان تھا وہ یہ صاف دکھاتا ہے کہ اب آم آدمی پارٹی اسے ایک بڑا مددہ بنائے گی منیش ششودیا کی ریاہی کو اور جو اوبزرویشنز کوٹ کی آدیش میں آئے ہیں اس کے ساتھ وہ راجبیتی کاروپ پرسیاروپ بھی شروع کرے گی کیونکہ آم آدمی پارٹی پچھلے کافی سمیسے دکھتوں میں تھی پریشانی میں تھی اس کے نیتاؤں شمنتری وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں اٹھارہ مہینے ڈیڑھ سال لگ گیا انہیں جیل میں رہتے ہوئے ڈیڑھ سال ہو گیا اور اب انہیں جمانت مل رہی ہے تو لیشت طور پر اسے ایک بڑا راجنیتک مددہ بھی بنایا جائے گا جیسا کہ مددہ بنایا جائے گا موسیقی